آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلی دوستو روک کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر کی طرف آبادی کو کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے اس پر جب بھی چرچہ ہوتی ہے تو اکثر لوگ ایک پوپیلیشن بل لانے کی بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کا ماننا ہے کہ آبادی شاید اس طریقے سے کنٹرول کی جا سکتی ہے ہر ہی میں یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی ادیتنات نے آبادی کے عدم توازن کو لے کر ایک بیان دیا تھا ادیتنات نے اپنی تقریر میں کہا کہ چاہے آبادی میں اضافے کی رفتار ہو یا کسی کمیونٹی کا فصد زیادہ ہو اور ہم بیداری یا نفاظ کے ذریعے مقامی باشندوں کی آبادی کو مستحکم کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کہا جب ہم پریوار یوجن کی بات اور جنسنگیاں اس طریقرن کی بات کرتے ہیں تمہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ جنسنگیاں نیانتن کا کارکرم سپاوتا پروک آگے بڑھے لیکن جنسانگی کی اسنطنن کسٹی بھی نہ پیدا ہونے پاہ ایسا نہیں کہ کسی ورگ کی آبادی بڑھنے کی سپیٹ ان کا پریشت جاتا ہو اور کچھ جو بھول نیوازی ہوں ان لوگوں کی آبادی کی اس طریقرن میں ہم لوگ جاگروپتہ کے ماتیم سے انفورسمنٹ کے ماتیم سے اس کو نیوٹ کر کے جنسنگیاں سنطنن کسٹی بھی نہ کریں اور یہاں ایک چنٹا کا بس ہے ہر ایک اس دیش کے لئے جہاں پہ جنسنگیاں سنطنن کسٹی پیدا ہوتی ہے جنسانگیاں سنطنن کسٹی پیدا ہوتی ہے ریلیچیس ڈیموکریٹی پر اس کا بپریت اثر پڑتا ہے پھر وہاں پر ایک سمیے کے بعد عبیبستہ اور عراجتہ جنگ لینے لگتی ہے اور اس لئے جب ہم لوگ جنسنگیاں اس طریقرن کی بات کریں تو سمان روح سے سماج میں پتے ایک چاہتی مات مجھب چھتر بھاسا ان سب سے اوپر اٹھ کر کے سمان روح سے جاگ روح تاکہ ایک بیاپک کارکرم کو اس کے ساتھ جھوڑے جانے کی عوشتہ ہے اسی پر اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ صددین اویسی کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم اپنے بیان میں مسلمانوں کا ذکر کر کے خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اویسی نے کہا ہے کہ مسلمان مانے حمل سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے بعد آبادی کا معاملہ گرم ہو گیا ہے اس پر کئی سیاسی رہنما بیان دے چکے ہیں بھارتی جندہ پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر مختار اباس نکوی نے کہا کہ آبادی میں اضافہ مذہب کی نہیں بلکہ ملک کی مسئبت ہے اویسی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوگی دیتنات کو بطور وزیر اعلیٰ ایسا بیان نہیں دینا چاہیے کیا مسلمان ہندوستان کا باشندہ نہیں ہیں اویسی نے کہا ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے دیکھے تو قبائلی اور درویڈ لوگ ملک کے اصل باشندے ہیں آپ کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ آبادی کنٹرول کے لیے ملک میں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے دو جار سولہ میں چرہ پیدائش ٹو پوائنٹ سکس تھی جو اب کم ہو کر ٹو پوائنٹ ٹری پر آگئی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اقوائی متحدہ کے ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بھارت دو جار تئیس تک دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک کہلا سکتا ہے وہ چین کی آبادی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے جس پر یو پی کے سی ایم یوگی دیتنات نے کہا کہ آبادی کنٹرول پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیے اتر پردیش کے مکہ منتری نے ایک شفت کا استعمال کیا مول نوازی اتر پردیش کے مکہ منتری کو سب سے پہلے بحیثیتی مکہ منتری ان کو اس طرح کی الفاظ استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا نہ ان کو ضرورت تھی کیا مطلب ہے مول نوازی کا اتر پردیش کا مسلمان مول نوازی نہیں ہے اور اگر مول نوازی اگر کوئی اس دیش میں ہے تو وہ ہے ڈریویڈین لوگ اور آدھی واسی لوگ نمبر ون نہ اویسی مول نوازی ہے پھر یوگی دیتنا مول نوازی ہے پھر ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اتر پردیش میں جو ٹی ایف آر ریٹ ہے وہ دوہزار پندرہ سولہ میں ٹو پوائنٹ سکس تھا جو اب گر کر ٹو پوائنٹ تری ہو چکا ہے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھارت میں جو مسلمانوں کا ٹی ایف آر ریٹ ہے وہ کتنا ہے وہ گرا نہیں گرا نیشنل فیملی ہیل سروے میں بتا رہا ہے گرا ہے وہ بہت گرا ہے وہ وہ نہیں بتاتے اور صرف درانے کا کام بھیک بھارت میں جو ٹی ایف آر ریٹ ہے بھارت کے مسلمانوں کا وہ ٹو پوائنٹ تری ہے اتر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا جو ٹی ایف آر ریٹ اتر پردیش میں گرا ہے وہ بھی کافی گرا ہے اس کو بات ہی نہیں کرتے اتر پردیش میں جو پرابلم ہے وہ ویسٹڈ چلڑن کا ہے ویسٹڈ چلڑن اتر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے سکس پرسنٹ سے سیونٹ پوائنٹ تری پرسنٹ ہو چکے ہیں ارے مکہ منتری بتاؤ نا کہ ٹو پوائنٹ سیون تھا ٹو ٹی ایف آر ریٹ اوپی میں اب گر کر ٹو پوائنٹ فور ہوا ہے اور پورے دیش میں مسلمانوں کا ٹی ایف آر ریٹ ٹو پوائنٹ سکس سے ٹو پوائنٹ تری ہوا ہے پورے دیش میں سب سے زیادہ اگر کوئی کانٹرسپٹیو استعمال کرتا ہے تو مسلمان ہیں وہ این ایف ایچ ایس کہتا ہے اس پر بھی آپ بات نہیں کرتے اور اتر پردیش میں پاپولیشن سٹیبلائز ہوگا ڈیزائیڈ فورٹیلیٹی ریٹ دوہزار چھوٹیس تک ہو چاہے گا مکہ منتری کو بولنا چاہیے سب باتیں یہ وہ جان کر بھی صرف مسلمانوں کے تعلق سے خوف پیدا کرنا یہ ان کا منچ اور مقصد بلکل مثلے مانتا ہوں کہ بھارت کے سنبیدان میں سپریشن آف پاورز بیسک سٹکچر کا حصہ ہے اور سپریشن آف پاورز یہ ہے کہ ایگزیکویٹو جو پدان منتری ہے لیجیس لیچر جو لوگ سبا کے سپیکر ہیں اور ڈڈی شریف جو چیف جسے بینڈیا ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے انڈیپنڈنٹ رہیں گے تو جب لوگ سبا میں اس پردان منتری جاتے ہیں تو سپیکر بڑا ہے سپیکر عدی اکش ہے پردان منتری بڑے نہیں ہیں وہاں پر جہاں تک لے یہ تو سپریشن آف پاورز کا حصہ ہے پردان منتری سامنے بیٹھے ہیں لوگ سبا کے پیچھے بیٹھے ہیں اور اگر آپ کانسٹیوشنل ایکسپرٹس کو پوچھیں گے تو وہ جو اشوک چکر ہے جو اس میں چار جنور ہیں ایک گھوڑا ہے ایک ہاتھی ہے ایک اس میں بل ہے اور ایک لائن ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے سمویدھان کا جو پریامبل ہے لیبرٹی ایکوالٹی فٹرنی جسٹس کو بتاتا ہے پتہ منت اس کو کیوں بول رہے ہیں اور یہ تو اس جگہ پر ملا تھا نا جہاں پر پچاس فیٹ کا ایک پلر ہے جہاں پر گوتم بودھ نے اپنا پہلا سرمن دیا تھا کوئی بہت مذہب کے ذمہ داروں کو بٹھا لیتے کم سے کم تاکہ لوگ یاد رکھتے کہ گوتم بودھ نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا پہلا سرمن دیا تھا اپنے پہلا سرمن دیا تھا اپنے پہلا سرمن دیا تھا سر بی جی پی نے ابھی اپنا نیشنل ایک سکریپ کیا ہے یہاں پہ تلنگانا ہے ایتر بار شہن میں تو ان کا نیشنل ایک سکریپ کا بڑے بڑے نکھتا پہلا نمتی قضا ہے کہا یہ مانا یہ جا رہا ہے کہ بی جی پی مشن ساؤت پہ کام کر رہی ہے 2014 کے جنرل لینکشن کے لئے اور تلنگانا پہ ان کی خاص نظر ہے 2014 کی اسمبلی کے لئے مشن ساؤت مشن تلنگانا پہ بی جی پی کام کر رہی ہے آپ اس پورے بی جی پی کے یہ جو ایفرٹ ہے ساؤت میں اپنے ایک سپینٹلی کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں دیش میں جو بیروزگاری ایک بہت بڑا مدہ بن چکا ہے اس کی سراسر ذمہ داری پدھان منتری کی سرکار پر آئید ہوتی ہے پوری وش میں سب سے زیادہ نوجوان بیروزگار ہیں کہاں پر ہیں بھارت میں ہیں ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں خینتی آسمانوں کو چھو رہی ہیں پیٹرول ڈیزل ہو روزمرہ کی چیزیں ہو تو یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے بی جی پی کوشش ضرور کر سکتی ہے مگر مجھے یقین ہے کہ بی جی پی تلنگانا بھی جو نفرت کے پیغام کو عام کر رہی ہے وہ تلنگانا کی عوام اس کو مسترد کرے گی ریجیکٹ کرے گی اور تلنگانا کی عوام محبت کے پیغام کو مانتی ہے اور محبت پھلانے والوں کو اور تلنگانا کے انصاف کی لڑائی لڑنے والوں کو بی جی پی دیکھ رہی ہے کہ وہ نفرت پھیلا رہی ہے اور تلنگانا کی جنتہ بھی دیکھ رہی ہے بی جی پی کے پیغام کو اور مجھے یقین ہے کہ تلنگانا کی عوام نفرت کو ریجیکٹ کرے گی اور تلنگانا کی حق کی لڑائی لڑنے والوں کا ساتھ دے گی آپ کو لگتا ہے صرف نورٹ انڈیا میں اٹھر بھارت میں بی جی پی سیچریشن پہ اس لئے وہ دکشن بھارت کی پر اپروک کر رہی ہے ایکسٹینکشن کی بات کر رہی ہے دیکھیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کہیں پر بھی جا کر کام کر سکتی ہے مگر تیلنگانہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سٹیٹ بنا اس لئے بنا کیونکہ اپنے سیلف پرائٹ کے لئے اور تیلنگانہ کی ایڈنٹیٹی کے لئے اور یہ بات بی جی پی نہیں سمجھ رہی ہے نا بی جی پی کو حضم ہو رہی ہے بات تیلنگانہ کے مکہ منتری جو کچھ بھی مددے اٹھا رہے ہیں وہ تیلنگانہ کے بھی مددے ہیں دیش کے بھی مددے ہیں اور تیلنگانہ کے مکہ منتری ایک سٹیٹسمن ہے اور وہ جانتے ہیں ان چپ چیزوں کو اور وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور پورا دیش ان کی بات سن رہا ہے تیلنگانہ کی جنتہ ان کے ساتھ کھڑی ہے ہاں جو کمزوریاں تیلنگانہ میں تھیں جیسا دھرنی پورٹل کا اس کو ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے جو جو کمزوریاں ہیں ہم بھی مانتے ہیں کمزوریاں کو دور کرنا کا کام تیاریسو کرنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کمزوریاں کو اور جنتہ کی تکالیف اس کو دور کرے گا فلال کی خبر میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے تصنیم ٹی وی آپ کے محضبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ